موسیقی السلام علیکم میں سید رضوان علی نیوز اینویز کی طرف سے آئیے دیکھتے ہیں آج کی خبر ایک شخص خرض میں مبتلا ہو کر خودکشی کر لی ایک آن لائن خرض ایپ کے آپریٹر کے ذریعے مبانا طور پر حراسہ کیے جانے والے ایک سافر ملازم نے مبانا طور پر جمعے کے روز یہاں راجندہ نگر کے خسمت پور میں خود کو فانسی لے لی متاثر سنیل نے ایک آن لائن خرض ایپ سے سیونٹی تھاؤدن ستر ہزار روپیے کا فوری خرض لیا تھا تاہم نقدر بہران کی وجہ سے وہ خرض ادا کرنے سے خاصر رہا اور لون ایپ کے ایگزیکوٹیف نے اس پر فون کرنے اور بڑھتے ہوئے دباؤ کو شروع کر دیا پولیس کے مطابق اس کے بعد سنیل نے دوسرے فوری خرض کے ایپ سے دوسرا خرض لیا لیکن اس کے بعد وہ شدید خرض میں مبتلا ہو گیا آن لائن لون ایپ سے خرض حاصل کرنے کے میار کے حصے کی طور پر سنیل نے ایپ کو اپنے فون میں موجود تمام رابط تک رسائی فراہم کی تھی جب وہ خرض عطا کرنے میں ناکام رہا تو ایپ کے ایگزیکوٹیف نے مبنا طور پر اس کے والدہ اور دیگر افراد کو ان کی رابط فہرست میں فون کرنا شروع کر دیا اس پر افسرزہ ہو کر سنیل پر شباہ ہے کہ اس نے انتہائی خدم اٹھا لیا اور اس نے اپنے گھر میں خود کو فانسی لے لی ان کی اہلیہ رمیہ کی شکایت کے بنیات پر عالید نگر پولیس نے مخدمہ درج کیا ہے اور تبشیز کر رہی ہے یہ خبر کا سلطلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے میں سید رضوان علی نیو دین ویوز کی طرف سے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے نیو دین ویوز اللہ حافظ موسیقی